اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کو چودہ آگس جشنِ آزادی بہت بہت مبارک ہو اگر ناظرین تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے ہمارے اباؤ اجداد قادیعظم محمد علی جناح اقبال رحمت اللہ علیہ سپیشل علماء اکرام نے جو جد و جہد کی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی سے قاسر نہیں ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اور یہ ملک اس ملک کو اسلامی جہموریہ پاکستان کا نام دیا گیا تھا مگر مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں ایک ایسا کام بھی نہیں ہے جو اسلامی ریاست سے منسلک ہو اس ملک میں بے ہیائی اس ملک میں جتنے بھی غلط کام ہیں اس ملک سے ہو رہے ہیں آخر کیوں ہو رہے ہیں آخر کیا کمی آگئی ہے کمی یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں کمی یہ ہے ہمارے پاس بہترین لیڈرز نہیں آ رہے کیونکہ ایک پاکستانی سٹیزن سے لے کے ایک لیڈر تک سکچور ہیں ہم اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے احسن طریقے سے نہیں نباتے کچھ لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے کیا دیا ہے شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑی شاید انہوں نے پاکستان کو صحیح طرح دیکھا نہیں ہے پاکستان کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے صرف پاکستانی سطح پر نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کو لوگ مانتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے پاکستان نے اپنا نام بین الاقوامی سطح پر کئی دفعہ روشن کر چکا ہے تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں تو پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں نمبر ایک پاکستان پہلا اور واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا نمبر دو پاکستان میں دنیا کا چوتھا بڑا براد بینڈ انٹرنیٹ سسٹم موجود ہے نمبر تین پاکستان کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت موجود ہے نمبر پانچ فخر پاکستان محمود عالم نے ایک منٹ کے اندر اندر بھارت کے پانچ جنگی جہاز مار گرائے تھے جن میں پہلے چار جہاز صرف تیس سیکنڈ میں مار گرائے تھے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے الحمدللہ یہ ریکارڈ پاکستان کے پاس ہے نمبر چھے پاکستان کو اگلے گیارہ ممالک کی فیرس میں شامل کیا گیا ہے گیارہ ممالک جو کہ بریل کیس کی فیرس میں شامل ہیں جو کہ اکیزویں صدی کی بڑی معیشت حاصل کرنے کی صلحیت رکھتے ہیں نمبر ساتھ دنیا کی دوسری اور نووی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں گیٹو اور نگپرفت پاکستان میں واقع ہے نمبر آٹھ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا چھتا بڑی آبادی والا ملک ہے نمبر نو پاکستان مسلمان اکثریت کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے نمبر دس تربیلہ ڈیم رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے وسیع اور دوسرا بڑا ڈیم ہے نمبر گیارہ عیدی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس نیٹورک چلاتی ہے نمبر بارہ برے آدم ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن پاکستان میں واقع ہے نمبر ٹیڑا سیاستدانوں اور انجینئرز کے لحاظ سے دنیا کا ساتھ بڑا خطنہ جی ہاں آپ کا پاکستان آپ کی مٹی ہے نمبر چودہ دنیا کی بہترین فضائی فورسز میں پاکستان ماہر پائلٹس کا شمار ہوتا ہے نمبر پندرہ دنیا کی سب سے گہری سمندری بندر کا گوادر ہے جی ہاں یہ آپ کی بلوچستان پاکستان میں ہے نمبر سولہ پوری دنیا کی تقریباً پچاس فیصد فوٹبالز پاکستان میں بنتے ہیں نمبر ستارہ پاکستان اور چین کو جوڑنے والی شارعہ قراقرم دنیا کی سب سے بڑی ہموار ٹینل اقوامی سرک ہے نمبر اٹھارہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان خیوڑا پاکستان میں واقع ہے نمبر انیس دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور پاکستان میں واقع ہے جو کہ چترال میں ہے نمبر بیس پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام والا ملک کہا جاتا ہے نمبر اکیس دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑی سلسلے پاکستان میں ہیں نمبر بائیس سرلنکن تھامل ٹائگرز دنیا کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم تھی دنیا کی کئی فورس نے مل کر ان کے خلاف نو سال جنگ لڑی پاکستان آرمی نے صرف چار سال کے اندر اندر تھامل ٹائگر کا نام و نشان ملیا میٹ کر دیا یہ فخر بھی پاکستان آرمی کے سپرد رہا ہمیں فخر ہے اپنی آرمی پر نمبر تیس پاکستان مزائل ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے بہترین مزائل ٹیکنالوجی میں سے ایک ہے جب سے یہ ملک ایٹمی طاقت بنا ہے تب سے بہت سے مزائل بہت ہی کم وقتوں میں تیار کیے جا چکے ہیں نمبر چوبیس پاکستان دنیا کے بہترین جنگی جیٹ تیاروں کا سنرکار ہے نمبر پچیس پاکستان دنیا کا بڑا سرجکل آلات برامت کرنے والا ملک ہے نمبر چھپیس یوربن کاروباری انتظامیہ ادارے کی درجہ بندی کے مطابق ایک سو پچیس ممالک میں سے پاکستان چوتھا سب سے ذہین لوگو والا ملک ہے الحمدللہ میں ایک پاکستانی ہوں مجھے اس پر فخر ہے نمبر ستاویس تمام ممالک کے پرچموں میں پاکستان کا جھنڈا خوبصورتی کے لحاظ سے پانچوے نمبر پر ہے مجھے فخر ہے میں ایک پاکستانی ہوں پاکستان زندہ با تو ناظرین پوائنٹس آپ نے سنے یقیناً آپ کو بھی فخر ہوا ہوگا کہ بینگ اپاکستانی آئیم پاکستانی آئیم فلنگ ریلی وانے پراؤڈ بیکوز آئیم اپاکستانی مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہہ سکتے ان کو شرم آتی ہے وہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے برے کام ہو رہے ہیں یاد رکھے گا جب تک آپ اپنے شناک سے اپنے آپ کو نہیں پہچان سکیں گے آپ کبھی بھی مقام حاصل نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج ہے پاکستانی سٹنز کے لیے پاکستانی پیپلز کے لیے کہ یاد رکھیں ایک لیڈر پورے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا ایز ای سٹیزن ہمیں نیچے سے لے کے اوپر لیڈر تک سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا ہمیں امانت میں خیانتداری چھوڑنی ہوگی ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا ہمیں جتنے بھی دھوکے غلط کام ہیں وہ چھوڑنے ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہوگا ہم تب ترقی کے راہوں پر گامزن ہوں گے یاد رکھئے گا یہ وہ ملک ہے پاکستان اس ملک سے پوری دنیا کی امامت ہونی ہے یہی ملک اسلامی ممالک کو لیڈ کرے گا تو انشاءاللہ بہت کم وقت ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بینولا قوامی سطح پر ایک نام ہوگا سپیشل امت مسلمہ کو یہ پاکستان لیڈ کرے گا جتے بھی بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جتے بھی فلسفہ نگار ہیں اس ملک پاکستان سے اٹھتے ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے نوجوانوں میں جو روح پھونکی تھی آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری فلم انڈسٹری ہمارے نوجوانوں بے ہیائی کی روح پھونک رہے ہیں نوجوانوں کو بھی چاہیئے اس چیز سے نکلیں بے ہیائی سے نکلیں اسلامی کی طرف آئیں اسلامی ہسٹری پڑھیں دیکھیں ترکی نے صرف ایک ڈراما بنایا تھا ارتغرالغازی اس سے لوگ کتنے متاثر ہوئیں ہمارے پاس یہ بے شمار ہمارے ہیروز ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری پاکستانی جو فلم انڈسٹریز ہے ہمیں بے ہیائی کے علاوہ اور کچھ دکا نہیں رہی تو آپ کو خود تاریخ کے اوراک سٹڈی کرنے ہوں گے آپ کو خود اپنے ہیروز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہیروز نے ہم اپنی زندگی کیسی گزاری ہے وہ ہمارے رول موڈل ہیں تو ہمیں خلفہ راشدین سیرت النبی پڑھنی ہوگی اس کے بعد ہمارے اندر ایک وقابی روح بیدار ہوگی وقابی روح جب بیدار ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو اس بتا تیری رضا کے لیے پہنچنے تک آپ کو دھوکہ بازی آپ کو جھوٹ جتنے بھی غلط نیگٹیو ایکٹیوٹیز ہیں آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ آپ سے رجوع کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے تب جا کے رجوع کریں گے جب اللہ تعالیٰ تو یاد رکھئے گا یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اس ملک سے ہمیشہ پیار کرنا ہے اس ملک سے جس نے بھی غداری کی ہے اس ملک نے اس بندے کو اتنا زور سے نیچے پٹھا ہے دوبارہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تاریخ اٹھا کے دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے تو یاد رکھیں اس ملک کے ساتھ جینا مرنا ہے اس ملک کے ساتھ اٹھیں گے اس ملک کے ساتھ مریں گے جب بھی کسی بھی طرف سے آواز آئی کہ ملک کے لیے آپ نے قربانی دینی ہے مر مٹنا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے کوہستان والے اپنے جان کے نظریے پیش کریں گے سو ڈیٹ ناظرین ایک میسیج تھا ایک میسیج بڑا امپورٹن میسیج تھا جو آپ نے ڈیلیور کرنا تھا ڈیلیور کر لیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں میں آویرنس پھیل سکیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ